اسلام علیکم فرنس اور وہ جوابن کہتی ہیں ایسا ہے کہ مشل پانچ سال کی تھی ماں باپ مر گئے ایکسیڈنٹ میں اب بڑی دادی نے کیا تربیت کی ہے میں اس کے گردار کی زوانت نہیں لے سکتی اور اتنے میں پیچھے سے مشل پلیٹیں واپس کرنے آئی ہوتی اور وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ روتی روتی بھاگتی ہوئی گھر جاتی ہے اور پلیٹ بھی زمین پر پھینکر توڑ دیتی ہے اور اپنی دادوں سے کہتی ہے آج تو میرے کردار پر بھی داگ لگیا ہے دعا کریں کہ میں مر ہی جاؤں اس کا کن بھی امیروں کے لیے اور فایا کن بھی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مشل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی آپا جی بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ارمان مشل کی گھر آتا ہے اور آپا جی سے آ کر کہتا ہے میں مشل سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مشل نے بھی یہ ساری باتیں سنی ہوتی ہیں اور وہ بیٹھ کر مسکرہ رہی ہوتی ہے تو ویورز یہ تھا کن فایا کن ڈرامی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا مشل اور ارمان کی شادی ہو پائے کی یا فیڈ کہانی میں ابھی اور بھی ٹویسٹ ہیں واقعی اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کس کی رکھتی ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں گردی ہماری ویڈیو پسند آئے اچھے خیالی دخلーい موسیقا 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 موسیقا